بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں فیدان رزوئی ہوں اور آپ میری یوٹیوب چینل اور فیس بوک پہ دیکھ رہے ہیں آج سولہ مارچ دوزار تیسے دن ہے جی تھرسٹے چمرات کا فائنلی پینٹاگون کے جانب سے ویڈیو جاری کر دی گئی ہے اس واقعے کی جس کا ذکر ہم گزشتہ دو ویڈیوز کے اندر کر رہے تھے کہ کس طرح سے امریکہ کا ڈرون جو کہ بلیک سی کے اوپر مہوے پرواز تھا ایم کیو نائن ریپر اور وہ اس وقت بلیک سی کے پانیوں کے اندر چار پانچ ہزار فیٹ نیچے جا چکا ہے اب پینٹاگون کے جانب سے بیالیس سیکنڈز کا شارٹ سا ویڈیو کلپ جاری کیا گیا ہے اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے مل کر کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ کو اس ویڈیو کلپ کو دیکھ کر کیا لگتا ہے ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے گزشتہ چار چھے مہینوں کی اگر ہم بات کریں تو پینٹاگون کے جانب سے کچھ ویڈیو کلپ ریلیس کیے گئے تھے لیکن وہ ساؤٹ چائنہ سی کے اوپر چائنہ کے ساتھ جو امریکہ کے تیاروں کا آمنہ سامنا ہوا وہ ان سے متعلق تھی اور ان ویڈیوز کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے چائنہ کے لڑاک کا تیارے جے الیون دو دو سو فیٹ کے فاصلے سے امریکہ کے جاسوس تیاروں کو وارن کرتے ہوئے دکھائی دیئے یہاں پر سین بلکل مختلف ہے یہاں پر دو دو سو فیٹ کیا سو فیٹ کیا دس فیٹ کیا ایک فٹ کا بھی فاصلہ نہیں تھا ویڈیو کلپ دیکھ لیتے ہیں ویڈیو کلپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس ویڈیو کلپ میں یہ امریکہ کا ڈرون جا رہا ہے جو بڑھ رہا ہے اس ریپر کے جانب اور جب قریب پہنچ رہا ہے تو یہ ریلیس کر رہا ہے فیول فیول ڈمپنگ کرتا ہوا بہت قریب سے رشیا کے سو ٹو سیون نے کراس کر لیا امریکہ کے اس ڈرون کو پھر دوبارہ سے وہی لڑاک کا تیارہ پھر دوبارہ سے پیچھے سے آتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور اس نے پھر بہت زیادہ قریب سے کراس کیا امریکہ کے ڈرون کو اور امریکہ نے اس ویڈیو کے اندر اس شارٹ سے ویڈیو کلپ کے اندر یہ دکھانے کی کوشش کی کہ اتنی قریب سے یہ گزرا ہمارے ٹرون کے کہ یہاں پر ٹکراؤ بھی ہوا اب ویڈیو کلپ میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں اب ویڈیو کلپ میں آپ نے غور کرنا ہے پروپیلر کے اوپر پروپیلر جو پنکھا ہے اس ٹرون کا اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے پروپیلر جب پہلا کراس ہوا پہلا تیارہ رشیہ کا اس کے بعد پروپیلر گھومتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا اس کا ایک ایک پنکھا آپ نے دیکھنا ہے پھر جب دوسرا تیارہ کراس کرتا ہے تو پھر پروپیلر کے کچھ پنکھ جو ہیں وہ ٹیڑے میڑے دکھائی دے رہے ہیں امریکہ کا موقف بھی یہی ہے امریکہ نے کہا کہ رشیہ کے لڑاکت تیاروں نے بہت قریب سے گزر کر ایک تو فیول ڈمپنگ کر کے ہمیں دھمکانے کی کوشش کی یا پھر اس نے جان بوچ کر اپنا تیارہ تھوڑا سا ٹچ کروایا ہمارے ٹرون کے ساتھ جس کی وجہ سے پروپیلر ڈیمیج ہوا ہمارے ٹرون کا اور ہمیں اپنے ٹرون کو پانیوں میں اتارنا پڑا اب اس ویڈیو کلپ کو گوھر سے دیکھئے کہ پروپیلر ڈیمیج ہوا رشیہ کے لڑاکت تیارے جو دوسرا کراس ہوا اس کے بعد پروپیلر ڈیمیج ہوا مجھے تو ایسے ایک جو پروپیلر کا ایک فین ہے وہ مجھے تھوڑا تھوڑا ڈیمیج لگا ٹیڑا میڑا لگا خیرگی ویڈیو کلپ 42 سیکنڈ کا جاری کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے اب اس پر ردعمل کیا سامنے آ رہا ہے پہلے میں آپ کو رشیہ کا بتا دوں کہ رشیہ کیا کہہ رہا ہے رشیہ کہہ رہا ہے کہ اس واقعے کو چھوڑو اس ویڈیو کو چھوڑو ہمیں یہ بتاؤ کہ تم کرینیا کے قریب کر کیا رہے تھے اور اتنا جو تمہارا دنیا کے سب سے بہترین ڈرون ہے جو تم سپیشل آپریشنز کے اندر استعمال کرتے ہو وہ کرینیا کے اوپر پانیوں کے قریب کیا کر رہا تھا کس قسم کی جاسوسی کر رہے تھے کس مشن پر تھے تم اب رشیہ نے ایڈمیٹ کر لیا کہ ہاں یہ آمنہ سامنا ہوا یہ ٹکراؤ ہوا ہمارے لڑاک کا تیارے تھے دو تھے انہوں نے اس طرح کی کاروائی کی اس لیے کی کیونکہ آپ ہمارے پانیوں کی اور وار زون کی خلاف ورزی کر رہے تھے تو رشیہ نے اس ویڈیو فوٹیج پر ابھی تک جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو رشیہ کے جانب سے کوئی رد عمل یا پھر اپنی ویڈیو جاری نہیں کی گئی یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے چائنہ اور امریکہ کے درمیان جب اس طرح کی چپ کلش ہوتی ہے تو چائنہ کے جانب سے اپنی سائٹ سے بھی ویڈیو جاری کی جاتی ہے ہو سکتا ہے بہت جلد رشیہ کے جانب سے بھی ویڈیو جاری کر دی جائے اب ایکسپرٹس کیا کہہ رہے ہیں ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہوا بلیک سی کے اوپر اس کا ڈیوریشن کتنا بتایا گیا پینٹکون کے جانب سے پینٹکون کے ترجمان نہیں کہا تھا تیس سے چالیس منٹ تک ان تینوں کے درمیان وارننگز کا کمیونکیشنز کا تبادلہ ہوتا رہا اب ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ تیس سے چالیس منٹ کی ویڈیو کے دوران یہ بیالیس سیکنڈز کا کلپ ہمیں اس کی واضح پکچر نہیں بتا رہا کہ ہوا کیا ایکچولی تو ہم واضح طور پر بتانے سے قاصر ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ تھا یا پھر یہ جانبوچ کر رشیہ کے لڑاک کا تیاروں نے کیا یا پھر اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا بیالیس منٹ کی ویڈیو کو بیالیس سیکنڈ کا آپ نے نچوڑ کر دکھا دیا تو ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ ہم حقائق بتانے سے قاصر ہیں لیکن ایک چیز تو فیکٹ ہے ایکسپرٹس نے کہا کہ ایک چیز تو ہے کہ رشیہ کے لڑاک کا تیارے ان کا وارن کرنے کا یا پھر امریکہ کے ڈرون کو اپنے پانیوں سے بھگانے کا وارننگز دے کر جس طرح سے چائنہ وارننگز دیتا ہے اس طرح کا کوئی موڈ رشیہ کے پائلٹس کا تو خیر اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نظر نہیں آرہا رشیہ کے پائلٹس تو اوپر چڑے دوڑے جا رہے ہیں سٹرون کے اوپر اور اسے زبردستی فورس دھکے دے رہے ہیں کہ یہاں سے جا لیکن ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ دھکے دینا کب سٹارٹ کی یہ رشیہ کے لڑاک کا تیاروں نے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کیا تیس منٹ گزرنے کے بعد یا پھر بیس منٹ گزرنے کے بعد یا پہلے منٹ میں ہی یہ دھکے دینا سٹارٹ کر دیئے تھے رشیہ کے لڑاک کا تیاروں نے یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ پہلے آپ کو کیا وارننگز دی گئیں رشیہ کے جانب سے رشیہ کے پائلٹس کی جانب سے اور آپ نے ان وارننگز پر کان نہیں دھرے اور اس طرح کرتے کرتے تیس سے چالیس منٹ کا وقت گزر گیا پینٹاگون کے ترجوان نے خود کہا کہ تیس سے چالیس منٹ کا ٹکراؤ تھا یہ ان تینوں کے درمیان اور اس کے بعد اگر رشیہ کے پائلٹس نے یہ کیا تو درست کیا اکارڈنگ ٹو ایکسپرٹس اور اگر پہلے دوسرے منٹ میں ہی اس طرح کی کاروائیاں رشیہ کے پائلٹس نے سٹارٹ کر دی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ تیس چالیس منٹ تو نہیں چل سکتا تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس کلپ کے ریلیز ہونے کے بعد اس کلپ کے جاری ہونے کے بعد بھی یہ سوالات جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں اور دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کمنیکیشن کدھر ہے جو ریڈیو پر کمنیکیشن ہوتی ہے جو چائنا کے لڑاکت تیاروں سے آپ کے جاسوس تیاروں کی کمنیکیشن ہوتی ہے وہ تو آپ جاری کرتے ہیں رشیہ کے لڑاکت تیاروں سے جو آپ کے کرو کی کمنیکیشن ہوئی جو کنٹرول روم کے اندر بیٹھا ہوا تھا وہ کمینیکیشن کہاں ہے وہ سننا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ پتہ لگے کہ رشیہ کے پائلٹس نے سٹارٹ کہاں سے کیا تھا اور کیا یہ اینڈنگ تھی اس سٹارٹ کی جو کہ پروفیشنل وے میں شاید رشیہ کے پائلٹس نے کی ہو اور آخر مجبوراں جب ڈرون جا رہا تھا اپنی سیدھ میں اور کوئی کان نہیں دھر رہا تھا رشیہ کے وارننگز پر تو رشیہ کے پائلٹس نے چڑھائی کر دی اس ٹرون کے اوپر یہ کچھ نکات میں نے آپ کو بتا دی ہے یہ کچھ سوالات ہیں جو اٹھائے جارہے ہیں اس ویڈیو کلپ کے جاری ہونے کے بعد بھی آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال ہو یا اس ویڈیو کلپ کو دیکھنے کے بعد جو بھی آپ کی رائے ہو اس کا اظہار کومنٹس ووکس میں ضرور کیجئے گا اب انتظار ہے رشیہ کا رد عمل اس کلپ پر اور رشیہ کی جانب سے اگر کوئی ویڈیو کلپ یا کمنیکیشن جو ریڈیو پر ہوئی دونوں کے درمیان دونوں پارٹیوں کے درمیان وہ اگر جاری کر دی جاتی ہے رشیہ کی جانب سے تو وہ بھی کافی ہوگی جسٹیفائے کرنے کے لیے کہ ایکچولی ہوا کیا لیکن خیر رشیہ کا موقف تو کلیر ہے کہ جو مرضی ہوا اب یہ نہ ہو میں آپ کو گزشتہ ویڈیو کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ ایکچولی جو دو نکات ہیں جن پر بہت زیادہ سخت اختلاف دونوں جو بڑی پاورس ہیں ان کے درمیان بہت سخت اختلاف جن دو نکات کو لے کر سامنے آ رہے تو میں گزشتہ ویڈیو کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھئے اب یہ معاملہ کس سمت لے کر جائے گا اس تنازع کو جو کہ فلحال روس اور یوکرین کا تنازعہ ہے کیا اس کلپ کے بعد یہ تنازعہ کوئی اور کروٹ بھی لے سکتا ہے کیا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے جانب سے کوئی سخت رد عمل جو میں تو ایکسپیکٹ نہیں کہہ رہا حالانکہ چیزیں تو اس کلپ کے اندر ہمیں واضح نظر آ رہی ہیں اور چیزیں پوری ہیں ایک سخت رد عمل کا اظہار کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ چیزیں پوری ہیں اب امریکہ کے جانب سے اور نیٹو ممالک کے جانب سے کس طرح ریاکٹ کیا جاتا ہے اور روسیا اس کلپ پر کیا جواب دے گا کوئی کلپ بدلے میں یا پھر کوئی کمینکیشن ریڈیو کنورسیشن روسیا کے جانب سے جاری کی جائے گی نظر رکھیں گے آپ کو اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا آگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی